السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من یوم عداوتہم إلى یوم لحاء اللہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام خود الحکمت انا کانت فإن الحکمت تقون في صدر المنافق فتلاج لجو في صدره حتى تخرج فتسکنا إلى صواحبها في صدر المؤمن درود پڑھئے محمد وعب محمد خدا ون تبارک وطاللہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امام میں محفوظ فرمائے تمام مؤمنین کی حفظ و سلامتی کے لئے سروات پڑھئے محمد وعب محمد وعب محمد وعب محمد وعب محمد عبالآئمہ یعصوب الدین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام تمام حاضرین و منین اکرام تمام رہ روانی راہ امامت و بلایت و تمام امت اسلامیہ کو تبریق و تحنیت عرض ہے اس امید و آرزو کے ساتھ کہ اس شب نور و شب نیلاد امیر المؤمنین کی برکت سے خدا و تبارک و تعالی تمام دنیا میں دنیا اسلام میں وہ بالخصوص مملکت پاکستان میں خدا و تبارک و تعالی سایہِ لطفِ ولایت و امامت انعیت فرمائے اور ایک دن ایسا آئے کہ جشن ملاد ولی اللہ العظم امیر المؤمنین نظام بلایت کے سائے میں برپا ہو انشاءاللہ سعادت ہے کہ آج اس شب و برکت و اس مقام مقدس میں و اس مہد علمی میں اہل علم کے درمیان و طلاب عزیز و مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمانِ نورانی و قولِ گرانی نحج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر اناسی سرنامہِ کلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا فرمان ہے خُزِ الحِکْمَتَ النَّا قَانَت حکمت کو لیلو جہاں بھی ملے فَإِنَّ الْحِکْمَةَ تَقُونُ فِي صَدْرِ فَزَائِلْ کے ساتھ آکر مومن کے سینے میں آرام پالے یہ نورانی قول امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو حکمتِ امیر المؤمنین کا بھی مصداق ہے اور حکمت ہی کے بارے میں ہے یہ بات آج اس شبِ جیشن و شبِ مِلَاد حرج نہیں کرنے میں کہ امیر المؤمنین کے پیروکار الحمدللہ دنیا میں فراوان ہیں اور روز بروز ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور پروردگار انشاءاللہ اس تعداد میں روز و فضون اضافہ فرمائے محبت کرنے والے اس سے بھی زیادہ ہیں پیروکاروں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور ان سے زیادہ وہ افراد ہیں جو شاید پیروی نہ بھی کرتے ہوں محبت نہ بھی کرتے ہوں لیکن امیر المؤمنین کی ذات میں اور امیر المؤمنین کی شخصیت میں دلچسپ بھی ضرور رکھتے ہیں بڑی تعداد انسانوں کی جانتے ہیں آشنا ہیں نامیں نامیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے پیروکاروں میں اور عنوان سے جانے جاتے ہیں اپنے محبوں میں اور عنوان سے جانے جاتے ہیں اور ان لوگوں کی نگاہوں میں جو امیر المؤمنین کی پیروی نہیں کرتے یا محبت نہیں رکھتے کسی اور عنوان سے جانے جاتے ہیں ملہ رومی کے بقول کہ ارکسی از ذن خود شدیار من از درون من جست اثرار من ہر ایک اپنے ذہنی گمان کے مطابق مجھے سمجھتا ہے میرے اندر جانک کے نہیں دیکھتے کہ میری حقیقت کیا ہے دراصل کسی بھی حقیقت کے بارے میں اور خصوصاً امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات والا مقام کے متعلق یہ ایک مسلم بات ہے کہ انسان حقیقت کو جا کر دیکھ کے سمجھ کے اور پھر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے اپنے ذہن سے اس کی شبیح بناتا ہے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کم کرتے ہیں اپنے ذہن میں حقیقت کی شبیح زیادہ بنا لیتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی حقیقت کو جاننے کے لیے خصوصا جو عقیدت رکھتے ہیں امیر المومنین سے ان کے لیے حقیقت علی جاننا آسان بھی ہے اور ضروری بھی تاکہ وہ لوگ جو عقیدت کی نعمت سے محروم ہیں انہیں بھی اس حقیقت کا جلوہ نظر آ جائے اور جتنی یہ حقیقت کھلے گی کائنات کے اندر انسانیت کے اندر بشریت کے اندر بشریت کی نجات کے لیے لازمی ہے امیر المومنین جیسی ہستیاں و شخصیات انبیاء کرام اولیاء اعظام و آئمہ اطحار علیہ مسلم صرف اپنے عقیدت مبعوث و منصوب فرمائے انہیں انسانیت کی نجات کا ذریعہ بنایا ہے ہدایت بشر کا ذریعہ بنایا ہے قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اس ذریعے کی پہچان ضروری ہے امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق مختلف رویہ موجود ہیں خود میرے بارے میں افراد بھی ہوگا اور تفریت بھی ہوگی افراد یعنی مجھے اپنی حد سے بڑھا کر گمان کیا جائے گا اپنے ذہنوں سے لوگ میری تصویر بنائیں گے میری شبیح بنائیں گے میرے بارے میں اپنی ذہنیت بنائیں گے اور حد سے تجاوز کر جائیں گے اور ایسے بھی ہوں گے جو تفریت کا شکار ہوں گے مجھے حد سے کم کر کے اپنے ذہنوں میں نامناسب و ناموزون تصویر بنائیں گے ایسا ہی ہے آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور تاریخ بار میں دیکھتے ہیں کہ امیر المومنی کے متعلق حضرت کے ذات و شخصیت کے بارے میں افراد بھی فراوان ہیں و تفریت بھی فراوان ہیں اس بیچ میں امیر المومنین کی عقیدت رکھنے والے موجود ہیں کثیر تعداد میں اور عقیدت کے ساتھ حقیقت امیر المومنین سے محروم بھی فراوان ہیں جن کے ہاں عقیدت کے جذبے ہیں لیکن حقیقت کے جلوے کم ہیں ایسی ہستیاں جنہیں اللہ تعالی نے انسان کی نجات کا ذریعہ بنایا ہے یہ سرمایہ ہیں انسان کے لئے تمام بشر کے لئے ہر نسل کے لئے صرف عقیدت مندوں کے لئے نہیں ہیں کہ عقیدت مند ان کو اپنے حسار میں لے کر اور باقی انسانیت کو محروم کر دیں باقی انسانیت سے ان کو دور کرنے افراد و تفرید باعث بنتا ہے محرومیت کا مفرد و مفرد باعث محرومیت ہے خود بھی اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے محرومیت کا باعث بنتا ہے شناخت امیر المومنین پیچان امیر المومنین کی شخصیت و ہستی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کون ہیں امیر المومنین و حقیقت امیر المومنین و ذات امیر المومنین کی حقیقت الہیہ تک پہنچ سکتے ہیں امام خمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق یہ محال ہے یہ کون کون ہی ذات امیر المومنین تک رسائی ناممکن ہے ہم جیسے انسانوں کے لئے معمولی لوگوں کے لئے البتہ ہیں ایسے افراد جنہیں یہ توفیق نصیب ہوئی ہے جس میں سب سے اول حضرات معصومین علیہ مسلام ہیں و اولیاء اکرام و اعظام جنہیں کسی حد تک حقیقت علوی کا جلوہ نظر آیا ہے و دیکھا ہے انہوں نے لیکن ایسا پہلو بھی موجود ہے ذات امیر المومنین و انبیاء اکرام و اولیاء اعظام و انمہ اطہار علیہ مسلام کی زوات مبارکہ میں زوات مقدسہ میں خدا و تبار و تعالیٰ ایک در مقرر کیا ہے بشریت کے لئے مخلوق کے لئے یہ ہستیاں جنہیں قرآن کی تعبیر میں حبل اللہ تعبیر کیا گیا ہے اور روایات میں جنہیں قروت الوسقہ کہا گیا امیر المومنین کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ امیر المومنین حبل اللہ المتین ہیں و امیر المومنین منع الحدا ہیں و امیر المومنین قدوہ ہیں و امیر المومنین قروت الوسقہ ہیں مضبوط سہارا انسانیت کی نجات کا حبل خدا اللہ کی رسی جو نجات دینے کے لئے ہیں ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظم جوادی عمولی نام ظل العالی کے فرمان کے مطابق رسی کے دو سرے ہیں ایک سرہ نجات کی رسی کا مخلوق کی طرف عویزان کر دیا گیا ہے اور ایک حصہ اللہ کی ذات کے اختیار میں ہے اس رسی کا نجات کی رسیاں ایسے ہی ہوتی ہیں کہ ایک سرہ اس کے اختیار میں قرار دیا جاتا ہے جس نے اس کو تھام نہ ہے جس نے تمسک کرنا ہے اور جس نے اس ذات قدیر متعال کے اختیار میں ہے جس نے نجات کا یہ ذریعہ امت کے لئے مقرر فرمایا ہے رسی اگر ایک سرے کی ہو یا دونوں سرے ایک طرف ہو دونوں اللہ کی طرف ہو امت محروم رہ جاتی ہے اور دونوں مخلوق کے پاس ہو رسی کے سرے یہ نجات کی رسی نہیں ہو سکتی پس اس رسی کا ایک سرہ اللہ کی جانب ہے اور ایک سرہ اس نجات کی رسی کا مخلوق کے اختیار میں قرار دیا ہے لیکن مخلوق کی دلچسپی ہمیشہ اپنی حصے میں کم رہتی ہے دوسروں کے حصے میں زیادہ رہتی ہے اگر یہی پر کوئی چیز تبرک کے طور پر دی جائے ایک جیسی ہو پیکنگ نہیں ہر ایک لے کر اپنی حصے کی چیز اپنے آت میں رکھ کر پھر دوسرے کی جہکے کا کہ اسے کیا ملا ہے اس کے پاس کیا ہے ہر ایک دلچسپی ہے دوسرے کا حصہ جانے کہ اس کے پاس کیا ہے مخلوق نے نجات کی رسی کا وہ حصہ جو اس کے لئے جاننا ضروری تھا اس سے اتنی اہمیت نہیں دی احتمام نہیں کیا اقدام نہیں کیا اور اس حصے میں زیادہ دلچسپی ظاہر کی جو حصہ ان کی دسترس سے باہر ہے نجات کی رسی کا وہ حصہ جو اللہ دسترس سے باہر ہے اہل البیت اللہ کی رسی ہیں حبل اللہ ہیں امیر المومنین حبل اللہ ہیں اس حبل کا ایک حصہ اللہ کے اختیار میں ہے اور مخلوق کی دسترس سے باہر ہے اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دام بازدار اس کو لنچائیو نگاہوں سے مت دیکھو اس میں تمہ مت کرو اس میں ہرس مت کرو اس میں اپنی عمر ضائع مت کرو وہ تمہاری دسترس سے باہر ہے اس حصے کو وہی ذات سمجھ سکتی ہے جس کے اختیار میں ہے یا وہ سمجھ سکتے ہیں جس کو یہ عطا کیا گیا ہے ہم مشاهدہ کر دیں امیر المومنین کی ذات وحتیہ اہل سماعت کیونکہ اکثریت عقیدت مندوں میں اہل سماعت ہیں اور کچھ اہل سخن ہیں کچھ اہل قلم ہیں کچھ اہل ممبر ہیں اہل قلم و اہل سخن زیادہ اہل سماعت کے تابع ہوتے ہیں کہ اہل سماعت سننا کیا جاتے ہیں ان کی سماعتوں کے ذوق کے مطابق سخن ترتیب دیں اور ان کی سماعتوں کے ذوق کے مطابق کلم چلائیں اور ان کی سماعتوں کے ذوق کے مطابق اپنی گفتگو کو استوار کریں سماعتیں در حقیقت اہل قلم و اہل سخن اور اہل ممبر کی رہنما ہیں یہ ان کی زیادہ اتباع کرتے ہیں جب اہل ممبر ممبر پہ آتے ہیں سب سے زیادہ جس چیز کا اخترام کرتے ہیں وہ سماعتوں کا اخترام کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین سننا کیا چاہتے ہیں پسند کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے ذوق سماعت پر کون سے چیز خوشگوار گزرتی ہے اس چیز کا زیادہ اخترام کرتے ہیں وہ بہلے سماعت بھی اس پہلو سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں جو ان کی دسترس سے باہر ہے جہاں ممگن ہی نہیں یہ کچھ کہنا جہاں زبان قاسر جہاں زبان الکن جہاں بصیرتیں کور ہو جاتی ہیں جہاں انسان کی رسائی ہی نہیں ہیں ہم زیادہ مائل ہیں اسی چیز کے بارے میں کچھ سننا جس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا اور جو کچھ کہا جائے وہ حقیقت سے بہت دور ہے اس میں یا افرات ہوگا یا تفرید ہو جائے کیونکہ جب اس میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا وہ دسترس میں نہیں ہے آپ کے وہ آپ کی رسائی سے باہر ہے پس بہتر ہے جو اس کا اہل ہے وہ اسی کیلئے چھوڑ دیا جائے وہ مقام اس میں زیادہ نہ جھکا جائے نہ اپنی ہلاقت کا سامان اور نہ دوسروں کی اہل سماعت کی ہلاقت کا سامان بنایا جائے اگر انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کرے قابو رکھے ضبط سے کام لے ضبط نفس سب سے اہم نکتہ ضبط نفس ہے یہ عزیزوں نے تو اللہ نے آپ کی خدمت میں علامہ اقبال کا بہت عرشی کلام پیش کیا ہے اس کا ایک حصہ شرح اسمائے علی مرتضی علیہ السلام اس کا ایک حصہ ان عزیزوں نے پڑھا ہے یہ علامہ اقبال نے یہ کلام بنا انسان کی خودی کی تربیت کے اصول بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا ہے تین مرحلے انہوں نے بیان فرمائی ایک مرحلہ اطاعت ہے دوسرا ضبط نفس اور تیسرا نیابت الہی چوتھی فصل شرح اسمائے علی مرتضی علیہ السلام ہے یہ علمہ اقبال کی ترتیب باس ہے مسنوی اسرار خودی میں یعنی یہ بتایا ہے کہ کس طرح انسان مقام خلافت الہی پر پہنچتا ہے اور پھر آگے مصداق بیان کیا کہ جو انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے اس کا قصوہ اس کا نمونہ اس کی تصویر کیا ہے وہاں پر امیر الممنین کو پیش کیا کہ الہی خودی کا عملی نمونہ امیر الممنین کی ذات ہے ذات والا صفح اس میں ذابط نفس نعابط الہی کے لیے لازمی رکن قرار دیا ہے اور یہی شعر جو آپ نے سنے ہیں ان کے اندر امیر الممنین کی ایک صفت بیان کی یہ بوت راب کہ علامہ اقبال نے اسمائی امیر الممنین کی تفسیر کی ہے کیونکہ اقبال جانتے تھے کہ امیر الممنین کے نام ایسے ہی مشہور نہیں ہو گئے بلکہ کسی حکمت کا نتیجہ ہے ان اسواں کے بیچے راز ہے حکمت ہے اسرار اس لئے علامہ نے ان اسرار کو اپنی مسنوی میں ذکر فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ کس طرح سے امیر الممنین مقام بوترابیت پر پہنچے ہیں مقام بوترابیت پر پہنچنے کیلئے ایک اطاعت اور دوسرا ضبط نفس ہے ضبط نفس زیادہ کھول کا بیان کیا کہ یہاں میں اس باس میں نہیں جاؤں گا مشاہدہ کر سکتے ہیں تفسیر اسرار مسنوی میں اسرار مسنوی اسرار خودی میں جو مشرب ناب میں چھپ رہی ہے یہ باس سلسلہ باس وہاں موجود ہے کہ ضبط نفس انسان کو ان اعلی مقامات تک پہنچاتا ہے باہر کے علامہ نے امیر الممنین کے متعلق ذکر فرمایا ہے مقام ضبط نفس امیر الممنین اس قدر بلاند ہے کہ مقام بوترابیت پر پہنچے ہیں باقیوں کو علامہ فرماتے وہ سب ابن تراب ہیں وہ مٹی کے فرزند ہیں اور علی مٹی کے باب ہیں بیان کیا کہ کس طرح انسان مٹی کا باب کیسے بنتا ہے بوتراب کیسے بنتا ہے انسان ضبط نفس سے بنتا ہے ضبط نفس بہت اہم چیز ہے اگر انسان کے اندر قدرت آجائے اپنی ایسی قوت وطاقت جس سے انسان اپنی اوپر اختیار حاصل کر لیتا ہے اپنی اوپر انسان کا کنٹرول ہو جاتا ہے اہل سماعہ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اس پہلو کے اندر جبکہ خدا ون تبار وطال کا فرمانا ہے کہ ان مقدس ہستیوں کی ذات و شخصیت کا ایک مکمل حصہ خدا نے مخلوق کے لئے مخصوص قرار دیا ہے وہ جو خالق کے اختیار میں ہیں جو مالک کے اختیار میں ہیں وہ تمہاری دسترس سے واہر ہے کہ مقام ولایت ولایت الہی مقام قرب الہی یہ تمہاری دسترس سے واہر ہے اس میں تم جھانگتے رہو تمہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا زبان تاثر ہیں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی باس کیا امام خمینی رضوان اللہ نے باس ولایت امام خمینی کی باس ولایت بہت امدہ ہے بہت بنیادی نکتے اس کے اندر امام نے ذکر فرمائے امیر المومنین ہی کی ولایت کے متعلق امام کے کتاب ہے نصیب الحقیقہ کے نام سے باس ولایت اس کے اندر و باس خلافت الہیہ جس کا قرآن میں ذکر ہے امام نے اسے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے دوسرا حصہ جو مخلوق کے لیے ہے اس رسی کا نجات کی رسی کا دوسرا حصہ مخلوق کے لیے مقرر کیا ایک پہلو الہی ہے ایک پہلو مخلوق کی طرف عوضان کیا گیا یہ حبل اللہ اور مخلوق کو حکم دیا اس اللہ کی رسی سے تمسک کرو اس کو تھام گے رکھو البطر مخلوق کے اپنے مشکلات ہیں مسائل ہیں مخلوق کی سب سے بڑی مشکل و سب سے بڑا کھٹ کا معیشت ہے آج بھی ایسے ہے معیشت انسان مخلوق سے مراد انسان انسان کی سب سے بڑی مشکل معیشت انسان ہے معاد بول جاتا ہے جب معاش مشکل بن کر انسان کے سامنے آتی ہے معاش نے انسان کی ہر چیز کو تباہ کیا ہے اللہ معا اکبال کے فرمان کے مطابق کہ اسر حاضر ملک الموت ہے یہ زمانہ حاضر سرمایہ داری نظام جس میں ہم زندہ ہیں جس کے تحت جس کے سائے میں ہیں ہم خواہ اہل ولایت ہوں اہل خلافت ہوں اہل سنت ہوں اہل تشیعو ہوں اہل جماعت ہوں اہل تفرقہ ہوں جس مسئلح کو مذہب سے تعلق رکھتے ہوں آج ہیں پاکستان کے اندر اہل ہر جیس کے اہل اہل بیت کے مانینے والے بھی موجود ہیں اہل سنت بھی موجود ہیں اہل حدیث بھی موجود ہیں اہل جماعت بھی موجود ہیں لیکن ایک ہی خیمے کے نیچے ایک ہی سائے کے نیچے موجود ہیں اور وہ ہے نظامی سرمایہ داری اہل سنت ہے تو اس کے اوپر بھی سایہ سرمایہ داری کا ہے اگر اہل حدیث ہیں مسجد کے اندر اہل حدیث ہے ورنہ نظام اس کا سرمایہ داری نظام ہے ایک نظام کے چھتری کے نیچے سب کے سب بیٹھ کر آپس میں علج رہے ہیں کہ تو یہ کیوں ہے تو یہ کیوں ہے اوپر نہیں دیکھتے کہ ہم جو بھی ہیں اوپر تو سایہ ہمسن پر ایک ہی ہے سب کے سب نظام سرمایہ داری کے تحت زندگی بسر کر رہی ہیں اللہ معاقبال کا فرمانے کہ اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا یہ زمانہ حاضر نظام سرمایہ داری تیرا ملک الموت ہے موت کا فرشتہ یا روح قبض کرنے والا ہے قبض کی روح تیری دے کہ تجھے فکر معاش اس نے تجھے فکر معاش دے کر تیری روح چھین لی ہے تیری روح قبض کر لی ہے تو مردہ بنا دیا لاش بنا دیا کیوں اس لیے کہ اس نے معاش کو اٹھا کر وہاں رکھ دیا جو معاش کا مقام نہیں تھا معاش انسان کی ضرورت ہے لیکن اثر حاضر نہیں ضرورتوں کے قالم سے معاش کو نکال کر معبود کے خانے میں معاش کو لاکر بٹھا دیا مقصود کے قالم میں لاکر بٹھا دیا خدا کی جگہ لاکر کھڑا کر دیا یہ نہیں کہا معاش تیری ضرورت ہے نہ معاش تیرا مقصد ہے معاش تیری منزل ہے معاش تیرا مقصود ہے معاش تیرا معبود ہے معاش تیری کامیابی ہے معاش تیری فلا ہے قرآن مجید نے یہ لفظ بار بار ذکر فرمائے قد اخلحا معفق ہیں کامیاب ہیں فلاح یافتہ ہیں قوم پھر آگے ذکر کیا کہ جن کے اندر یہ یہ صفات ہیں یہ اولائقہ هم المفلحون خب آپ آئیں ہم آپ آئی دن باس ہوتی ہے اہل علم میں بھی ہوتی ہے اور دوسروں میں بھی ہوتی ہے عوام و خواہ سب بیٹھ کر علماء و متدینین جب آپ اس میں ہم بات چیت کرتے ہیں کامیاب انسان کس کو کہتے ہیں اپنے محلے میں خصوصاً یہ ایریا لاہور کا مارڈل ٹاؤن جس میں کامیاب طبقہ رہتا ہے اوبزہر ہے بہت ہی پوش علاقہ اور بہترین سوسائٹی جس میں معاشی لحاظ سے مضبور طبقہ سکونت پذیر ہے شہر کے باقی علاقوں میں وہ باقی طبقات ہیں لگے نیسے علاقے کے اندر جہاں کہیں بھی بات ہو کہ کامیاب انسان کون ہیں خاندان میں یہ بات ہوتی ہے برادریوں میں یہ بات ہوتی ہے پوموں میں یہ بات ہوتی ہے ہر جگہ پر تعلیمی اداروں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کامیاب لوگوں کی مثالیں بچوں کو سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بتاتے ہیں حتیٰ اب دینی مدرسوں میں بھی بتاتے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں سب سے کامیاب ترین فرد اس دنیا میں سب کو نام یاد ہے اسنا بل گیٹس بہت کامیاب ترین انسان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے جو ابھی بولنا بھی نہیں سیکھتے بل گیٹس کا نام ان کو بھی مولا علی کا پھر سیکھ لے گا مسئلہ نہیں ہو تو کسی مجلس میں جائے گا مولا علی کا نام بھی سیکھ لے گا لیکن کامیاب انسان بل گیٹس ہے کیونکہ معیشت اس کی اتنی مضبوط ہے کہ تمام دنیا سے زیادہ امیر ہے مالکیت کا دائرہ اس کا بہت وسیع ہے اولائے کا ہم المفلحون ہماری نگاہوں میں یہ فلاحیافتہ لوگ ہیں جب کامیاب انسان کی مثال دی جاتی ہے کون پیش کیا جاتا ہے کس کو پیش کیا جاتا ہے جو معاش میں کامیاب ہو جو معیشت میں کامیاب ہو بہت ساری رہوں سے اپنی اولادوں کو روکتے ہیں کیوں روکتے ہیں چونکہ اس میں معاش نظر نہیں آتی معاش کی طرف جاتا ہوا راستہ نظر نہیں آتا متدینین مومنین اپنی اولادوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس رہ میں بیجے جہاں پر معاش ان کی تزمین شدہ ہو زمانت ہو کے یقینی ہے معاش اس کی سرمایہ داری نظام نے معاش کو ضرورت سے نکال کر انسان کی ضرورت ہے معاش دین کے مطابق معاش انسان کی ضرورت ہے لیکن سرمایہ داری نظام میں معاش انسان کی ضرورت نہیں ضرورت سے آگے بڑھ کر ہے کامیابی کا راز ہے کامیابی کا میعار ہے اولائقہ هم المفلحون کی تفسیر ہے معاش یہ اثر حاضر جس کے اندر ہم سب زندگی بسر کر رہے ہیں اپنے زمانے کو بچانے اثر حاضر ہے جس چھتری کے نیچے بیٹھ کر ہم آپس میں علجتے ہیں وہ نظام صاحب کی اوپر یقصان سایہ فگن ہیں اس نظام کا اثر یہ ہے کہ اس نے معاش کو انسان کے لیے معبود بنا دیا ہے مقصود بنا دیا ہے ہر کچھ بنا دیا ہے اس نے عزیزان خدا ونطبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت وننجات کے لیے احتمام کیا حابل اللہ مقرر کی اور اس کا ایک سرہ انسان کو تھما دیا اس کو تھام کے رکھنا اس کو چھوڑے گا ہلاک ہو جائے گا اغوا ہو جائے گا اس سرے کا نام ہے اسوا اس کا نام ہے سیرت ہر شخصیت جو خدا ونطبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے منصوب فرمائی یا مبعوث فرمائی نبی ہوں رسول ہوں امام یا وسی دو حیثیتیں ہیں اس حبل کی دو حیثیتیں وہ دو سرے ہیں ایک سرہ الہی ہے اور ایک سرہ مخلوق کے لیے ہے اسوا و سیرت سیرت معصومین نجات دہندہ ہے بشریت کے لیے اسوا معصوم نجات کا راز ہے بشریت کے لیے پوری بشریت کے لیے عقیدت توجہ فرمائی رسی کے دو سرے ہیں عقیدت کا روخ اس سرے سے ہے جو اللہ کی طرف ہے اللہ کے پاس ہے سیرت اس حصے کو کہتے ہیں جو مخلوق کی دسترس میں عقیدتوں کا روخ رسی کے اس سرے پر ہمارے جامعہ میں مدرسے میں آئے ایک اہل سنت کے بزرگوار شخصیت اور انہوں نے آ کر یہی آئے چند منٹ ہم نے کہا طلاب کے لیے گفتگو فرمائیں اور انہوں نے خوبصورت گفتگو چند منٹ کی اور اپنی اس خوبصورت تعبیروں میں ایک یہ نکتہ بیان کیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو وہ فرمانے لگے کہ رسی تو لوگوں کی ہوتی ہے اللہ کے لیے رسی نہیں رسہ ہوتا ہے اللہ کا رسہ ہے کہ رسہ مضبوطی سے تھام لو وہ بھارج نہیں رسہ ہو یا رسی ہو وہ سمجھتے ہیں رسہ کہنے میں مضاکر کا لفظ استعمال کرنے میں اس میں مضبوطی زیادہ آجاتی ہے طاقت زیادہ آجاتی ہے وہ پرواہ نہیں ہے اس کو رسہ کہلیں آپ دو سرے ہیں عزیز آنمان ایک عقیدتوں کا مرکز ہے اور ایک نجات کا ذریعہ امیر المومنین کی ذات کے دو پہلو ہیں ایک مرکز عقیدت ہے اور ایک ذریعہ نجات ہے وہ حصہ امیر المومنین کی ذات کا جو اللہ کی ذات سے متصل ہے جس کا روح پروردگار کی جانب ہے جو مخلوق کی دسترس سے باہر ہے اہل عقیدت عموماً اس میں دلچسپی زیادہ رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب معرفت کے وغیر عقیدت ہو امیر المومنین فرماتے ہیں دو ہلاکتیں ان عقیدت مندوں کی رہوں میں یقینی ہیں جو عقیدت تو رکھتے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے اور وہ ہے جب بصیرت نہ ہو آگہی نہ ہو معرفت نہ ہو حضرت فرماتے ہیں لا ترل جاہلا اللہ مفرطا او مفرطا آپ جاہل کو فقط دو حالتوں میں دیکھو گے یا افراد کرتے ہوئے پاؤ گے یا تفریت کرتے ہوئے پاؤ گے افراد اور تفریت کہاں ہوتی ہے امیر المومنین کی صیرت میں امیر المومنین کے عصوہ میں امیر المومنین کی شخصیت کے اس پہلو میں جو حق تعالیٰ نے بشر کی نجات کے لئے مقرر کیا ہے اس میں افراد اور تفریت ممکن نہیں ہے نہیں کر سکتا انسان افراد اور تفریت اس سرے میں ہے جو بشر کی دسترس سے باہر ہے جس کے بارے میں بشر جان ہی نہیں سکتا اور جو بھی اس طرف جائے گا حلاق ہوگا یا افراد میں پڑ جائے گا یا تفریت میں پڑ جائے گا اس لئے فیہ رجلان و السنفان میرے بارے میں دو لوگ حلاق ہو جائیں گے ایک مفرطن غال اور ایک مفرطن قال ایک غالی اور ایک قالی ایک غالی اور ایک قالی آپ سنتے ہیں عموما عقیدت مندوں کو افرادی اچھے لگتے ہیں تفریتی اچھے نہیں لگتے امیر المومنین کے بارے میں غالی وقالی یعنی ناسبی اور نسہری یہ دونوں ایک طرح کی مشکل کا شکار ہیں ایک دشمن امیر المومنین ہے ناسبی تو مانتا ہی نہیں ہے امیر المومنین کو امیر بھی نہیں مانتا امام بھی نہیں مانتا کچھ بھی نہیں مانتا نہ صرف نہیں مانتا بلکہ دشمنی بھی کرتا ہے یہ دشمن علی وعولاد علی ناسبی ہیں یہ دشمن آنے آل رسول ہیں اور لبادہ اسلام کا مسلمان کا اوڑ کا مسلمان کی صفوں میں ہیں اور تمام مسلمان کے علماء کا اتفاقی فتوہ ہے کہ ناسبی مسلمان نہیں ہیں جو دشمن ہے آل رسول کا اناد رکھتا ہے یہ مسلمان نہیں غالی جو غلو کرتا ہے جو حد سے بھاراتا ہے علوہیت کا قائل ہے یہ افراتی ہے عقیدت مندوں کو عموماً غالی اور قالی دونوں سے غالی زیادہ اچھا لگتا ہے ہمارے شعرہ شعروں میں ربائیوں میں اور قصیدوں میں دب لفظوں میں نسیری کی حمایت کر جاتے ہیں دب لفظوں میں کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علی کو خدا ماننہ کوئی اچھا کام ہے کر جاتے ہیں دب لفظوں میں جبکہ امیر المومی فرماتے ہیں یہ دونوں حلاق ہیں غالی و قالی دونوں حلاق ہیں بہت افسوس ناک صورتح حل ہے ابھی اسی جشن ویلاد آج کی شب شب ملاد وکال روز ملاد ہیں عقیدت من جشن منائیں جگہ جگہ پہلے سنتے تھے کہ اس قسم کے جشن جاہلانا افراتی نوعیت کے منائی جاتے ہیں جو صرف شاید جاہلیت کا نتیجہ اشتہار دیکھا شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ لاہور کے مضافات میں کسی جگہ تھا جس میں عورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں فاہشہ بدکار ترین عورتوں کے نام ملکی نامور گلوکارا ورکاسائیں وہ جشن میں شریک ہیں اور انہیں دعوت دی گئی ہے اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ دولک بھی ہوگی دمال بھی ہوگی اور ناچ بھی ہوگا اور ملکی نامور گلوکارا اور رکاسیں رکس کریں گی اور مولا کا جشن ہوگا اگذر ہے یہ جہالت نہیں ہے کس نہیں کہہ سکتے یہ جہالت ہے یہ سازش ہے یہ جہالت نہیں یہ دشمنی ہیں یہ تشیع کے اوپر یلغار کے ایک مصداد اور ایک حملہ ہے تشیع کے اوپر اس حد تک آ کر اس سے ظاہر ہے ان اشتہاروں سے اور اس قسم کے جشن سے دنیا کو کچھ پیغام دینا ہے دیکھنے والوں کو کچھ پیغام دینا ہے اس پیغام میں کچھ سمجھانا ہے کسی چیز کا حصہ ہے جو آپ سب اور دشمنی شروع کا حصہ ہوتی ہے جب انہیں دور کا وہ سرہ پکڑتے ہیں جو ان کی دسترس سے باہر ہے اور خصوصا جب جاہل نادان شخصیت کے اس پہلو سے جا کر بحث کرے جس کی الف و بی بی نہیں جانتا جیسے یہ بھی نہیں امام خمین فرماتے تھے کہ بعض آتے ہیں بعض موضوعات چھیڑ بیٹھتے ہیں اسلام کے بارے میں مثلا اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا سواد سے لکھا جاتا ہے وہ آتے ہیں اسلام کے مفقر بن کر نظری یہ دیتے ہیں اسلام کے بارے میں اس قدر جاہل ہیں سماعتوں کو اپنا حامی بنا کر وہ سماعتوں کے دوش پر اس پہلو میں الجیں جو ان کی دسترس سے باہر ہیں ولایت امیر الممنین کا وہ حصہ شخصیت کا حضرت کا جو مسلمات میں سے ہیں جو حقائق میں سے ہیں جس میں شاک شعبہ نہیں اللہ ما اقبال نے بیا اگر ولایت امیر الممنین کو سمجھ نہ ہیں اللہ اقبال سے سمجھ میں نے اکثر کہا ہے کہ امامت کے اوپر تقریریں ہم نے بہت کی فیصے لے کر اللہ میں نے بغیر فیص کے ملد پاکستان کو امامت سمجھائی لیکن امزر ہے کہ ہم ایسی امامت سمجھتے نہیں اللہ ما کا شیر ہے نا کہ تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے یہ امامت کی حقیقت ہے اسی شیر میں شرح اسمائ علی مرتضی علیہ السلام امیر الممنین کے اسمائ گرامی کی تفسیر علامہ اقوال نے اپنے فارسی کلام میں کی ہے اس میں حضرت کی ذات کا وہ پہلو ذکر کیا ہے جو عام لوگوں کی دسترس سے باہر میں اس لئے حوالہ دیا کہ علامہ اقوال دسترس میں ہیں آپ کے پڑھ سکتے ہیں ان کو خدا ون تعالیٰ نے امیر الممنین کو نجات امت کا ذریعہ بنایا ہے اور اس نجات کی رسی کا سرہ امت کے اختیار میں قرار دیا اور وہ سرہ امامت کا سرہ رہنمائی و پیشوائی کا سرہ اس وہ سیرت امیر الممنین جس کو امت نے تھا بنا ہے میں مثال سے عرض کروں تاکہ مطلب زیادہ واضح ہو جائے اگر کوئی شخص کوئے میں گرا ہوا ہو آپ اس کی نجات کے لئے رسی پھینکے ایک سرہ رسی کا اس کے پاس پھینکے لیکن وہ اس سرے کو جو آپ کے پاس ہے اوپر کوئے کے ہاں وہ مجھے دے دو میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں آئیر یہ شخص نجات پاس سکتا ہے یہ نہیں پاس سکتا جو حصہ آپ کے لئے نجات کے لئے ضروری تھا وہ تو آپ کی طرف عویزان کر دیا ہم نے اب تمہارا گا میں اس کو تھام لو مضبوطی سے تھام لو جس طرف قرآن 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 کا فرمان خود القطاب بالقوة طاقت کے ساتھ مضبوط گرف ڈالو نجات کی اس رسی کو تاکہ نجات پاس سکو لیکن اس کی ساری دل جس وہ اس سرے پر رہے یہی حالت ہماری ہے امیر المومنین نجات امت کا ذریعہ ہے اور نجات کے لئے ہمیں تھامنا ہے دامن علی مسلق علی مکتب علی راہ علی خط علی نظام علی حکومت علی و حکمت علی جب تک امت اس کو نہیں تھامتی نجات نہیں پاسکتی یہ ناممکن ہے کہ ہم سرمایہ داری نظام کے سائے میں رہیں تاہوتی نظام کے سائے میں رہیں اور خدا فقط یہ دیکھ رہا ہو کہ یہ قوالی میں کیا کہتے ہیں دکان بھی کیا کرتے ہیں اور قوالی میں کیا کہتے ہیں دکان جو کچھ کرتے ہو تم اس سود وہ ملنا ہے جو دکان بھی حاصل کرتے ہیں جو بیچتے ہو جو کماتے ہو لیکن دکان سے تھک کے آکے تھکاوٹ اتارنے کے لئے قوالی میں محفل سمعت سجاتے ہو قوالی سن کر تمہارے لئے کچھ مقرر نہیں کیا جائے ہم جس نظام میں عمل موجود ہے جس کو تھاما ہوا ہے جو رسی آج ہمارے ہاتھ میں ہے ہر حسان ہر گرہانہ ہر فرد اس وقت پاکستان میں جو بھی رہتا ہے شیعہ یا سنی ایک رسی اس کے ہاتھ میں ہے جس سے ہم سب متمسک ہیں جس سے ہم سب نے تھاما ہوا ہے غور کرو وہ رسی کس کی ہے اس کا دوسرا صرف کس کے پاس ہے کس نے عویزہ کی وہ رسی جو اللہ نے ہماری طرف عویزہ کی وہ ہم نے سائیڈ بھی کر دی ہٹا دی اور دوسروں نے اپنی رسی لٹکائی ہم نے وہ تھاملی کی یہ اللہ کی رسی کی جگہ یہ مضبوط رسی ہے ایک دفعہ نگاہ تو کر لو کہ مارے ہاتھ میں رسی کون سی ہے کس کی رسی ہے جس نظام میں رہ رہے ہیں اسی سے تمسک ہے ہمارا جس قانون کتابے وہ رسی ہے جو سماج آپ کا ہے وہ رسی ہے اب یہ نہیں دیکھا جائے کہ رسی کس کی تھامی ہو یہ دمال کس کی ڈاب رہے ہیں میں وہ قصہ جو بہت زیادہ بیان کی ہے آپ سب کو یاد ہو گیا ہو گیا ہر اجنیش شبی جیشن ہے آپ کے خدمت میں آرز کر دوں ملہ رومی نے خوبصورت ایک قصہ بیان ذکر و فکر خانقہوں میں جا کر عبادت میں ریاضت میں مصروف رہتے ہیں کام کاروبار اور بساو کہ تو وہ شریعت کی حقز بھی آگے گزر جاتے ہیں یہ ظاہری عبادتیں بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ شریعت سے آگے طریقت کا راستہ اپنا لیتے ہیں باہر کے جس کے اگری کا ہم صوفیوں کی معاش اس طرح سے کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم ایک جگہ بیٹھ گئے جا کر ایک صوفی سیار موبائل صوفی درویش جو گلی گلی گھومتے رہتے ہیں اگر کوئی دے دے تو کھا لیتے ہیں کوئی نہ دے تو بھی شکر خدا اس بچارے کو کسی نے کچھ بھی نہیں دیا کھانے کے لیے چند دن سے بھوکا گلیوں میں محلوں میں گھوں میں گھومتا رہا آخر کر اس نے مایوس ہو کر خانقہ کا رخ اختیار کیا کہ میں جاؤں صوفی وں نے ان سے پوچھا کہ بھائیوں کچھ ہے کھانے کے لیے انہوں نے کہ ہم منتظر تھے کہ شاید آپ کچھ کھانے کے لیے لائیں ہوں گی باہر کی دونوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہ جو مہمان صوفی گیا تھا یہ گدے پہ بیٹھ کے گیا تھا سوالی تھی اس کے پاس میزوان صوفی نے دیکھا کہ یہ مہمان آیا گدہ ہے اس کے پاس اس نے بھی کچھ نہیں کھایا ہم نے کچھ عرصے سے کچھ نہیں کھایا تو یہ تو رزق اللہ نے پہنچا دیا چار ٹھانگو والا انہوں نے اس کو باتوں میں لگایا اور خادم کو خانقہ کے خادم کو کہا کہ یہ گدہ کاٹ کے زبہ کر اور اس کے تکے بنا کے شوربہ بنا کے کھلا سب ہو انہوں نے صوفی کو باتوں میں لگا لیا اس نے جا کر گدہ کاٹ لیا گدہ کاٹ کے پکایا کئی دن کے بھوکے صوفی انہیں جب شوربہ ملا گوش ملا تکے ملے انہوں نے جی بھر کے کھایا ساری کسر نکالی اور صوفی جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر محفل سما مقرر کرتا ہے صوفیوں کی عبادت دمال ہے سما انہوں نے کہا کہ اللہ کا رزق میں مل گیا ہے تو اب ہم اللہ کا ذکر شروع کریں ذکر کرنے کے لیے انہوں نے ہلکہ بنایا اور دولک کے اوپر دمال شروع کی ہر دمال میں ذکر پڑتے ہیں صوفی آہ کا ذکر ہوتا ہے جو مرشد دیتا ہے انہوں ہر خانقہ کا یہ صوفی سلسلے کا بڑا مرشد وہ صوفی وں دن کے ساتھ انہوں نے یہ ذکر مقرر کیا کہ آج دمال میں سب نے مل کر یہ پڑھنا ہے خر برافت گدا گیا گدا گیا گدا گیا اب یہ انہوں نے تیع کیا پھر اس کے بعد قدم ملا کے دولک شروع ہوئی سب نے ذکر شروع کیا خر برافت یہ صوفی جس کا خر تھا اس کو بھی پسند آیا یہ بھی اس ہلکے میں شامل ہو گیا اس نے بھی شروع کر دیا خر برافت خر برافت خر برافت باہر کے دمال ہو گئی تھک گئی بعد میں صوفی جو مہمان تھا اس نے کہا کہ میں کافی جانا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے اچھی پذیر آئی گدہ میرا تھا جو سب نے کھایا اور دمال ڈالی اس نے پوچھا کہ بھائی تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ میرا گدہ پکا رہے تھے تم اس نے کہا میں آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے لیکن تم اتنے مست تھے دمال میں اور خر برافت گا رہے تھے کہ میں سمجھا کہ کی حالت بیان کرنے کے لیے کہ خر برافت یعنی وہ قومیں جن کا سب کچھ لٹ گیا ہے اور اس لوٹ پر دمال میں مصروف ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہے کہ ان کا لٹا گیا ہے اور ان کے ساتھ مصروف ہیں یہ خر برافت عزیزان جب خدا ونطبار اللہ نے ہماری نجات کا ذریعہ بنایا قرآن جو رسول اللہ میراس چھوڑ کر گئے سکلین کتاب خدا و اطرق امیر المومنین کی ہستی و ذات نجات کا ذریعہ ہے اسے چھوڑ دیا ہم نے ترک کر دیا ہم نے اور اسے چھوڑ کر کوئی اور رسی تھام لی اور وہ رسی تھام کر دمال میں مصروف ہیں ذکر ہمارا علوی ہے زبانوں پر نام علی ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ کر کیا رہے ہیں ہم ہاتھ میں رسی کس کی ہے نظام کا انصہ ہے قانون کا انصہ ہے تمسک کس سے ہے تھام ہوا کیا ہے ہم پہنچیں گے وہاں جو ہاتھ میں تھام ہوا ہے ہم وہاں نہیں پہنچیں گے جو زبان پہ جاری کر رہی جو ہاتھ میں تھام لیا ہے جب امیر المومنین ذریعہ النجات ہیں یہاں سے افسوسناک باب شروع ہوتا ہے امیر المومنین حسرت خود بھی کرتے ہیں نحج البلاغہ میں رسول اللہ کے بعد جب وقت آیا اس نجات کی رسی کو تھام نے کا متبادل ومتوازی رسی تھام لی گئی وہ رسی جو اللہ نے تھام انا چاہی وہ نہیں تھام ایک حدیث کنز الامال میں ہے بعض دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے عبداللہ ابن مسعود معروف صحابی ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم یہ روایت ناقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نے ہمیں سینئر صحابیوں کو بزرگ صحابیوں کو پرانے صحابیوں کو اکٹھا کیا اور ریت کے اوپر حضرت نے ایک لائن کھینجی خط کھینجا لکیر اور پھر اس کے ایک دائیں اور ایک بائیں خط رمیانی راستہ میرا راستہ ہے دائیں اور بائیں شیطان کا راستہ ہے حضرت نے فرمایا کہ خیال رکھنا میرے باپ میری راہ کے متوازی و موازی و پرلل راستے بنائے جائیں گے جو بظاہر وہی جاتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں میرا راستہ جا رہا ہے لیکن وہ میرا راستہ نہیں ہوگا وہ شیطان کا راستہ ہوگا میرا ایک راستہ ہے دائیں بائیں میرا راستہ نہیں امت موازی راستوں سے گمراہ کی جاتی ہے متوازی راستوں سے گمراہ کی جاتی ہے جب ہلاکت میں دوبی اور قوم کی طرف رسی تھمائی جائے اس رسی کو تھم اور نجات پاؤ بصیرت نہ ہو آنکھیں نہ ہو آگہی نہ ہو اس رسی کے ہمرا کوئی دوسری رسی موازی رسی متوازی رسی حلاق شدگان کے لیے لٹکائی جاتی ہے وہ اس کو چھوڑ در اس کو تھام لیتے ہیں اور خوش یہ ہے کہ ہم نجات کی راہ پر جا رہے ہیں نا عزیز امن ذکر زبان کو نہ دیکھ اپنے ہاتھ کو دیکھ تیرے ہاتھ میں اس وقت ہے کیا مضبوط سہارہ ہے یا نہیں کس سفر پر چل پڑا ہے سیرت امیر المومنین راہ امیر المومنین راہ رسول اللہ ہے راہ دین ہے توجہ فرمائیں میں اسی مطلب کی وضاحت کے لئے ایک نکتہ دیگر عرض کرتا ہوں مثال کے طور پر وہ مثال بجائے خود بھی دکت اور غور طلب ہے اس میں بھی غور فرمائیے قرآن کریم میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں دین اور شریعہ دونوں قرآن لفظ ہیں لکل جعل نا من کم شرعت و من حاج ایک طرف سے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لئے دین انتخاب کیا و رزیت لکم الاسلام دین اور دوسری طرف سے فرمایا لکل جعل نا من کم شرعت و من حاج ہم نے آپ کے ہر ایک کے لئے من حاج من حج اور شرعہ بنایا ہے اس مثال پر قرآنی مثال پر غور فرمائیے دین اور یہ ہے کہ دین ایک بڑے دریا کی طرح ہے شریعہ عربی زبان میں گھاڑ کو کہتے ہیں گھاڑ جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں جہاں سے دریا پہ اترتے ہیں اس کو اردو میں گھاڑ کہا جاتا ہے جہاں سے لوگوں کی رسائی میں دریا ہوتا ہے چونکہ دریا ہر جگہ سے ہر نکتے سے لوگوں کی رسائی میں نہیں ہوتا اگر ہر نکتے سے لوگ دریا میں کودنا شروع ہو جائیں ہلاک ہوں گے جیسا ابھی روز بار اخباروں میں آتا ہے اتنے دریا میں دوب گئے اتنے سمدروں میں دوب گئے دوبنے والوں کی اکثریت وہ ہوتی جو گھاڑ سے نہیں جاتے بلکہ گھاٹ کے علاوہ کسی اور نکتے سے دریا میں کودنا چاہتے ہیں یہ ہلاک ہو جاتے ہیں دین و شریعت شریعت دین کے اوپر ہے شرعہ دین کے اوپر ہے دین اللہ کا نظام ہے اللہ کا نظام ہر نسل کے لیے ہر امت کے لیے ایک گھاٹ رکھتا ہے جس کے نام شریعت رکھا گیا شریعت دریا کا وہ نقطہ ہے جو آپ کے گھاؤں آپ کے شہر آپ کے محلے آپ کے ملک آپ کے زمانے میں دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے یہ شریعت ہے آپ کی یہ شرعہ ہے آپ کا لیکن اگر یہ لوگ گھو والے گھاٹ سے دلچسپی چھوڑ دیں گھاٹ پہ آنا جانا چھوڑ دیں اور دریا کے ممبہ کی طرف رخ کریں کہ یہ دریا جہاں سے پھوٹتا ہے مثلا دریا اسن نکلتا کہاں سے ہم نے وہاں سے جا کر پانی پینا ہے وہاں جاؤ کہ پہلے پہنچ نہیں سکتے اس لیے کہ دریا اسن اتنا آرام نہیں ہے جتنا آپ کے محلے میں آرام سے گزر رہا ہے وہاں اس کے اندر تغیانی ہیں وہاں اس کے اندر تلاتم ہیں وہاں اس کا بہت تیز ہے وہاں پر دیکھنے والے کو چکرا دیتا ہے وہاں پر اس کے اندر اترنے کی کوئی جرعت نہیں کر سکتا کچھ لوگ ہیں دریا کے ممبا کے اردگیرد رہتے ہیں یہ کوئستانی لوگ شمالی لوگ بلتستان گلگت کے لوگ ممبا پہن ہوتے نہیں رہتے لیکن ممبا کے نزدیک نزدیک رہتے ہیں آپ وہاں جا کر مشاہدہ کر لیں دریا میں اترنے کی جرعت بھی نہیں کرتے آپ کسی بلتستان والے کو دیکھتے ہیں کیونکہ تیراکی نہیں جانتے اہل بلتستان جبکہ دریا سارے وہاں سے آتے ہیں کیوں نہیں تیراکی کیوں نہیں جانتے کیونکہ دریا اتنا متلاتم ہے اتنا توفانی و اتنا تغیانی ہے کہ وہ تو دل دہن جاتا ہے اس کو دیکھ کر کریم انسان اس کے کیسے جائے تیراکی والے کہاں ہیں پنجاب اور سندھ کی سرزمین پر جہاں دریا آ کر میدانی علاقے میں داخل ہو کر آرام اور سکون سے گزرتا ہے یہاں کی لوگ جرت کرتے ہیں دریا میں اترنے کی اور ڈوب بھی جاتے ہیں عزیز امان بشر نے نہیں بنانا دین خدا کا کام مقرر کرنا اللہ نے دین مقرر کر دیا لیکن اللہ کا دین بشر کے لیے ہے انسان کے لیے ایک حصہ دین کا اللہ سے مربوط ہے اور وہ حصہ جو اللہ سے مربوط ہے بشر کی دسترس سے باہر ہے بشر کی پہنچ سے باہر ہے اس لئے خدا ون تبارہ وطالہ نے جو دین بشر کی نجات کے لیے بنایا ہے بشر کی سہولت کے لیے شرعہ وشریعت وگاٹ بنائی ہے کہ اے بشر جو دین میرے علم سے نکلا ہے اللہ کی حکمت سے نکلا ہے اگر تیرے لیے میں شرعہ نہ بناؤ تو شرعہ کے آداب نہ جانتا ہو تو شریعت کے ضابطے نہ جانتا ہو تو ہلاق ہو جائے گا غرق ہو جائے گا اس کے اندر اہن سے لوگ جنہوں نے شرعہ وشریعت کو چھوڑا اور طریقت یا منبع دین کا بہانہ کر کے کہ ہم تو داریکٹ خدا سے دین لیں گے ہلاق ہو گئے تباہ ہو گئے شرعہ بنانے کے لئے اللہ نے انبیاء مقرر کیے کہ ان کی راہنمائی میں یہ تمہارے لئے شرعہ وشریعت ہے اور انبیاء کے جانشین مقرر کیے اور آئمہ کے جانشین مقرر کیے ابھی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم داریکٹ امام زمانہ سے دین لیں گے منبع ہیں دین کا امام زمان لیکن آپ کو شریعت سے دین بجانا پڑے گا شرعہ وگاہ سے دین بجانا پڑے گا اور روایات میں تعبیر ہے کہ غیبت قبرہ کے زمانے میں فقہا شرعہ امت ہیں جہاں سے اپنا دین حاصل کر سکتے ہیں اگر علماء و فقہا کے علاوہ کسی اور نقطے سے دین لیا یہی تمہاری علاقت کا باعث بن جائے ایک اور مثال دوں بطلب واضح ہو جائے قرآن ی مثال ہے قرآن اللہ کی جانے سے ہے قرآن اللہ کا کلام ہے رسول اللہ کو عطا ہوا حضرت نے تبلیم فرمایا تبعین فرمایا تفسیر فرمایا آج ہمارے پاس موجود ہے قرآن کے بارے میں قرآن ہی کا فرمان ہے اللہ کا فرمان ہے یہ قرآن ہے کتاب مقنون اللہ کی بارگاہ میں لیکن سوائی متحرون کے کوئی اسے مس نہیں کر سکتا تمہاری پہنچ سے باہر ہے تمہاری دسترس سے باہر ہے تمہاری رسائی سے باہر ہے تمہارے اندر اتنی طہارت نہیں کہ قرآن کو چھو سکو قریب گزر سکو وہ پھر بشر کی ہدایت کیلئے قرآن بنایا بشر کی پہنچ سے باہر رکھ دیا بشر ہدایت کیسے پائے گا دوسری طرف سے فرمایا انہا انزل نہ ہو یہی جو تمہاری پہنچ سے باہر تھا اسے ہم نے نازل کر دیا نازل ونزول یعنی تمہاری دسترس میں قرار دیا ہے تمہاری پہنچ میں قرار دیا ہے تمہاری فہم کے سطح پر قرار دیا ہے اب اگر تم چاہو قرآن سمجھ ہم نے اس کو تمہاری زبان میں کالب میں ڈال دیا لفظ زبان میں عربی مبین میں بدل دیا اس کو تاکہ تم سمجھ سکھو اس کو قرآن کا ایک سرہ اللہ کے پاس ہے دین اللہ کی طرف سے ہے دین کا ایک سرہ اللہ کے پاس ہے علی کی ہستی کا ایک سرہ اللہ کے اس حقیقت کو کوئی بھی پاکیزہ لوگوں کے علاوہ سمجھ نہیں سکتا ہماری نجات کے لئے شرعہ و شریعت اور نزول یافتہ نازل شدہ دین شریعت امیر الممنین کی وہ مقام و شخصیت انداللہ شخصیت خلافت اللہ شخصیت وہ شخصیت ہماری پونچ سے باہر ہے لیکن امیر الممنین کو خدا ون تبارک و تعالیٰ نے بشر کی نجات کے لئے مقرر کیا ایک حصہ اس ہستی کا اللہ کی ذات نے اسوا بنا کر ہمارے اختیار میں قرار دیا سیرت بنا کر ہماری طرف اس کو عویزان کر دیا تم اس کو ہم نے دور کے اور حقیقت کے دوسرے سرے سے زیادہ عقیدت رکھی اس کو چھوڑ دیا نظام علوی تھامنے کے نجائے نظام تاغوت تھاما متوازی رسنہ تھامی ہر انسان جو آج روح زمین پر موجود ہے کسی نہ کسی قانون سے وابستہ ہے کسی نظام سے وابستہ ہے کسی چیز کو مانتا ہے کسی ضابطے کا پابل ہے آپ جس عدالتی نظام کے تابعے ہیں یہ رسی ہے یہ انصاف کی رسی ہے آپ کے پاس پاکستان میں انگریزوں کی رسی ہے انگریز نے رسی لٹکائی نظام انصاف کے لیے کہ اس کے ذریعے سے تم انصاف حاصل کرو کیا ہم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہماری حالت کیا ہے کہ ہاتھ میں انگریز کی رسی ہے اور زبان پر دم مست کل اندر سے کیا فرق پڑتا ہے رسی کس کی ہے رسی انگریز کی ہاتھ میں تھام یہ یہ انسان جاتا ادھر ہے جہتر رسی جائے گی جہتر زبان جائے وہ زبان پر دم مست کل اندر ہے ہاتھ میں رسی انگریز کی تھام یہ آپ کی سیاست علوی سیاست ہے کوئی تو سیاسی نظام ہے جس سے آپ وابستہ ہیں جس سے آپ کا تعلق ہے ہے یا نہیں ہمارا ہارکہ ہے کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے کسی سیاسی ضرور پلیٹ فارم سے تعلق ہے یہ رسی ہے یہ حبل ہے تیرے ہاتھ میں اس کو تھام نے سے پہلے یہ سوچ کہ اس کے بجائے کوئی اللہ کی رسی بھی موجود تھی یا نہیں خلاون تعالیٰ نے امیر المؤمنین کے ہستی بنائی رسول اللہ کو فرمایا کہ یہ نجات امت کی رسی ہے اس کا ایک سرہ میرے ہاتھ میں ہے ایک سرہ اے رسول آج روز غدیر امت کو تھما دے امت کو تھما دے بتا دے یہ حبل خدا ہے بتا دے یہ ذریعہ نجات امت ہے اور سب امت اس رسی کو تھام لے غدیر امام قمینی فرماتے ہیں غدیر ایک ایسے جشن نہیں تھا ایک مجلس عقیدت نہیں تھی ایک محفل سیاسی تھی رسول اللہ اپنے بعد امت کی نجات کا ذریعہ امت کو تھما کے جا رہے تھے امت کو عطا کر جا رہے تھے کہ اس کو تھان کے رکھنا کیا ہوں امت کے ساتھ کہ غدیر میں جو رسی رسول اللہ نے تھمائی وہ کیوں چھوٹ گئی اس پہ گریفت کیوں بھی نہیں پڑ گئی اور جب متوازی رسی لٹکائی گئی فورا تھام لی گئی فورا تھام لی گئی دیر ہی نہیں لگی تعجب کی بات ہے دیر ہی نہیں لگی اتنی آسانی سے اور اس وقت سے چھوٹی ہوئی رسی آج تک دوبارہ امت کے ہاتھ نہیں آئی آج تک نہیں آئی دوبارہ امت جن رسیوں سے نجات پائے گی وہ رسیاں جو آپ امت کے ہاتھ میں ہیں وہ کچھ اور ہیں یہ حقیقت ہمارے پاس موجود ہے نحج الولاغہ موجود ہیں امیر الممنی کی حکمتیں موجود ہیں حکمت جس اس فرمان کے اندر کہ حکمت کو لے لو اگرچہ منافق کے پاس ہی کیوں نہ ہو اس قسم کے جملات کو ہم دستاویز قرار دیتے ہیں اپنے بہت سرے کاموں کے لیے ان کی وضاحت کی ضرورت ہے عزیز آنی حکومت علی نجات کی رسی ہے سیاست علی نجات کی رسی ہے نظام علی نجات کی رسی ہے عدالت علی نجات کی رسی ہے ان کو تھامیں ہاتھوں کو دیکھیں مارے ہاتھ کس پر ہیں اس وقت اور پوری بشریت کے لیے یہ نجات کا ذریعہ ہے شیعہ محب اور شیعہ میں یہ فرق ہے محب ذمہ دار نہیں ہے شیعہ ذمہ دار کا نام ہے ایک پاکستان کی ایک شہر میں چھوٹے سے بچے نے اس موضوع پر میں ایک مجلس پڑی تھی شیعہ کیا ہوتا ہے اس چھوٹے سے بچے نے مجلس سنی اور پھر وقت لیا انہوں نے کہ یہ سوال کرنا ہے اے کاش وہ منظر ریکارڈ ہو جاتا سب کے لئے بہت خوبصورت تھا چھوٹا سا بچہ شاید چھ یا سات سال کا اور اس نے وغیدہ کسی ذریعے سے وقت مانگا کہ مجھے سوالات کرنے مجھے نہیں معلوم تھا کہ کس عمر کا بچہ ہے جو سوال کرنا چاہتا ہے عموما جب سوال کی بات آتی ہے کہنے لگے کہ میں نے آپ کی مجلس سنی ہیں اور کئی دفعہ سنی ہیں ریپیٹ کر کے سنی ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ شیعہ ذمہ دار کو کہتے ہیں سوال میرا یہ ہے کہ وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جن سے ایک انسان شیعہ کہلانے کے قابل ہو جاتا ہے کون سی ذمہ داریاں یقین جانے ایسے منظر میں واجد میں آ جاتا ہے انسان اب دیکھنے میں بچہ ہے لیکن ذہن میں سوال میں بچہ نہیں کون سی ذمہ داریاں ہیں جن سے شیعہ شیعہ بنتا ہے یا انسان شیعہ بن جاتا ہے محب چہنے والا ہے محبت کرنے والا جس کے دل میں لگاؤ ہے چاہت ہے یہ محبت ہے یہی بات ختم ہو جاتی ہے محبت کی بات آگے بڑھتی ہی نہیں عقیدت ہے ختم ہو جاتی عقیدت اظہار مانگتی ہے عقیدت احساس مانگتی ہے عقیدت جذبہ مانگتی ہے ختم ہو جاتی ہے جب کھل جائے اظہار ہو جائے ختم ہو جاتی ہے تسکیم پا لیتی ہے جلدی سکون مل جاتا عقیدت کو لیکن شیعہ ذمہ دار کو کہتے ہیں اس لئے روایات کے اندر شیعہ کا مقام سب سے اعلی مقام ذکر کیا گیا ہے سب سے اعلی بعد از انبیاء و معصومین اگر کوئی مقام ذکر کیا گیا ہے شیعہ کے ذکر کیا گیا یا انت و شیعہ تک ہم الفائزون آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں شیعہ اور محب میں فرق ہے محب الگ گلی میں جا سکتا ہے محبوب الگ ہو محب الگ ہو یہ ہو سکتا ہے آپ کسی ملک میں رہتے ہو کسی اور ملک میں محبوب ہو آپ کسی اور جگہ رہتے ہو محبوب کسی اور جگہ ہو آپ کا کاروبار کچھ اور ہو محبوب کا کاروبار کچھ اور ہو آپ کا رویہ کچھ اور اور فرق ہو سکتا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہے چاہنے والا کچھ اور ہے چاہت کا تعلق دل سے ہے لیکن فرق نہ ہو اس نے اور اس کے امام میں جس گلی میں امام ہے وہ یہ بھی کھڑا ہو جس میدان میں امام ہے یہ بھی کھڑا ہو جس محاذ میں امام ہے یہ بھی کھڑا ہو اور جس مشکل میں امام ہے یہ بھی اسی مشکل میں گریفتار ہو یہ بھی اسی میں اسی ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ امام کہیں اور ہو اور شیعہ کہیں اور ہو شیعہ بلا فاصلہ متصل پیچھے پیچھے جانے والا ہمرا جانے والا یہ شیعہ امیر المومنین نے نحج البلاغہ میں وہ تمام انعاصر بیان فرمائے تمام عوامل ذکر فرمائے جن کی وجہ سے یہ رسی دین کی لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹ گئے گی گرفت ڈھیلی پڑ گئی وقت نہیں ہے ظاہر ہے ایک مجلس کے اندر اتنی بنجائش نہیں ان سارے اسباب و عوامل کا احاطہ کیا جائے نحج البلاغہ موجود ہے آپ ترجمہ سے اگر پڑھنا ہی شروع کر دیں آپ کو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا ایک بڑا اہم انصر امیر المومنین نے فرمایا کہ جب اللہ کی حکمت الہی حکمت چھوٹ جائے دین کی اوپر گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے حکمت کا دامن جب چھوٹ جائے حکمت کے بطن سے دین بھی نکلے گا حکومت بھی نکلے گی نظام بھی آئے گا بار بار امیر المومنین علیہ السلام نے یہ حسرت ظاہر کی کہ میری حکمت سمجھنے والا کوئی نہیں حسرت امیر المومنین کمیل کو کمیل ابن زیاد کو فرمایا یا کمیل اِنہ آہنا لَعِلْمًا جَمَّا لَوْ وَجَدْتُ لَهُ حَمَلًا اے کاش میں اس حکمت کو اٹھانے والا اس علم کو لینے والا کوئی مل جاتا ہوئے کوئی حامل حکمتِ علی مل جاتا اور جو حامل حکمتِ علی آ جائے اسے ہر چیز نصیب ہو جائے گی ہر چیز اسے نصیب ہو جائے حکمت میں صرف اشارہ کروں گا نحجب لاغا حکمتِ امیر المومنین ہے خطوے حکمتِ امیر المومنین مکتبات حکمتِ امیر المومنین وَقْلِمَاتِ قِسَار حکمتِ امیر المومنین علیہ السلام حکمت اردو میں پنساری طریقہ علاج کو کہتے ہیں جڑی بوٹیوں کے ذریعے آج کل بھی بہت سارے لوگ بیماری کیمیکل ہے اور علاج جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں نہ عزیز امیر جو بیماری کیمیکل کے ذریعے پیدا ہوئی ہے وہ کیمیکل سے ہی ٹھیک ہوگی جڑی بوٹیاں اس وقت اثر کرتی تھیں جب آپ فقط دال ساگ کھایا کرتے تھے ساگ بھی بوٹی تھی ایک بوٹی کی وجہ سے درد ہوتا تھا دوسری بوٹی کی وجہ سے درد ٹھیک ہو جاتا تھا اب آپ نے بوٹیاں کھانا چھوڑ کے اور بہت کچھ اور کھانا پینا شروع کر دیا علاج کے لیے چلے جاتے ہو پنساری کے بعد اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر تو میں ہم سے معذرت چاہوں گا میں ایک امومی بات کر رہا ہوں کہ جب بیماریاں سادہ تھیں علاج بھی سادہ تھا اب اب بیماریاں پیچیدہ ہیں تو علاج بھی پیچیدہ ہے حکمت یا پرانی یونانی طریقہ علاج کو کہتے ہیں کہ جھڑی بوٹیوں کے ذریعے سے پھکیاں اور یہ چیزیں اور جن کا ایک اپنا طریقہ علاج ہوتا تھا ہر چیز کی بنیاد وہ ناف کو قرار دیتے تھے سر میں درد ہے تو کہتے تھے ناف ہل گئی ہے کمر میں درد ہے مورے میں درد ہے کہتے تھے ناف ہل گئی ہے زانوں میں درد ہے تو بھی ناف ہل گئی ہے زکام ہو گئے تو بھی ناف ہل گئی ہے وہ ناف ایک ایسی چیز تھی جیسے بعض چیزیں مبہم سیاست کے اندر موجود ہیں کہ اس نامرئی عامل سے ہر چیز منصوب کر دو کہ ساری مشکل ناف کی وجہ سے ہو گی حکمت اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں قرآن میں لفظ حکمت استعمال ہوا جڑی بوٹیوں کے طریقہ علاج کو نہیں کہتے یہ طب ہے حکمت نہیں حکمت قرآن کریم میں لفظ قرآنی ہے اسطلاح قرآن ہے کہ اللہ جس کو حکمت عطا فرمائے خیر کسیر عطا فرماتا ہے رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ انا مدینة الحکمت وعلی بابوہا میں حکمت کا شہر ہوں دونوں حدیثیں ہیں علم ولی مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنی ہوئی ہے انا مدینة العلم وعلی بابوہا ایک اور حدیث حضرت سے منقول ہے انا مدینة الحکمت میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں اور قرآن میں وَمَنْ يُعْتَ الْحِكْمَةِ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا جس کو حکمت عطا ہوئی ہے خیر کسیر اس کے نصیح ہوئی ہے حکمت محکم استحکام مضبوطی کے معنی میں ہے بلکہ یوں کہوں کہ مضبوطی بھی حکمت کا معنی نہیں ہے حکمت کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنا فَيْسْلَكُن بَات دو ٹوک بات جس میں حق الگ ہو جائے اور باطل الگ ہو جائے اس کو حکمت کہتے ہیں ایسا اصول ایسا ذابطہ ایسا فرمولہ ایسا قانون جو حق کو الگ کر دے اور باطل کو الگ کر لے اس کو حکمت کہتے ہیں فَيْسْلَكُن اس لئے حاکم اس کو کہتے ہیں جو فَيْسْلَكُن بَات کر سکے نیچے مشاور ہوتے ہیں وزراء ہوتے ہیں اوپر ایک حاکم ہے اس کو حاکم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ فَيْسْلَكُن بَات اس نے کرنی ہے قاضی کو بھی کہتے ہیں حاکم اور قاضی کے فیصلے کو حکم کہتے ہیں یعنی فیصلہ کن رائے جس کے بعد ہیل حجت ختم ہو جاتی ہے دو ٹوک بات کہہ دیتا ہے حق حقدار کو مل جاتا ہے اور ناحق غیر حقدار کو مل جاتا ہے اگر پاکستان میں نہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں یہ حاکم ہیں حکمت ایسے ضابطے ایسے اصول ایسی معرفت ایسے قوانین جو فیصلہ کن ہو حق کو جدا اور باطل کو جدا درست راہی الگ کر دیں نادرست راہی الگ کر دیں کنفیجن ختم کر دیں حیرت ختم کر دیں سرگردانی ختم کر دیں اس کو حکمت کہتے ہیں اگر حکمت نہ ہو حکمت کے فقدان کی علامت کنفیجن ہے جو اس وقت ہماری ملت کے اندر کسرت سے موجود ہے بلکہ یوں کہے کہ کنفیجن ایک فضیلت کے دور پر ہے ایک ڈگری ہے اور ہر آدمی دوسرے سے بڑھ کر کنفیجن ہونے کی کوشش اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا ظاہر کرتا ہے کہ میں اتنا کنفیجن ہوں کہ ملک میں البتہ ہے بھی کنفیجن میڈیا کنفیجن پھیلاتا ہے حکومت کنفیجن پھیلاتی ہے ہر طرف سے کنفیجن کنفیج کیا جاتا ہے ہر طرف سے دین کے نام پر کنفیج کیا جاتا ہے گول مول بات کرنا الجی ہوئی بات کرنا فیصلہ کن بات نہیں بتاتے واضح بات نہیں بتاتے حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے نہیں بتاتے بات کرتے ہوئے لگی لپٹی کرتے ہیں حق میں باطل ڈال کر اور باطل کے ساتھ حق ملا کر پیش کرتے ہیں جو تمام الجنوں کا باعث ہے واضح بات کرو روشن بات کرو اس کو آج کی سیاست کہا جاتا ہے ڈپلومیسی بہترین ڈپلومیٹ وہ ہے جس کی بات کسی کو سمجھ میں نہ آسکے جس کی سو تفسیریں کر لیا آپ سنتے ہیں سیاستدانوں کی باتیں مثلا ایک سیاستدان کی بات کوئٹا میں دماغہ ہوا سو سے زیادہ لاشیں زمین پہ پڑی ہوئی ہیں ایک سیاستدان سے انٹرول لیا گیا کہ کیا ہونا چاہیے انہوں نے اپنی رائے دی کسی کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ یہ کہنا کیا جا رہے ہیں کہ ہماری رائے میں یہ ہے کہ ایک کمیشن بننا چاہیے وہ کمیشن عدالت کے تحت ہونا چاہیے عدالت سپرین کورٹ کے تحت ہونی چاہیے سپرین کورٹ پارلیمنٹ کے تحت ہونی چاہیے پارلیمنٹ سینٹ کے تحت ہونی چاہیے سینٹ عوام کے ماں تحت ہونی چاہیے عوام فلاں کے ماں تحت ہونی چاہیے اتنی گول مول بات کی شاید خبرنگاروں روپورٹروں کو بھی جا کر ایسپرین کی گولی کھانی بڑی ہوگی انہوں نے کہا گیا ہے کہنا کیا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا کبھی بھی کھل کے بات نہیں کریں گے کیس ذکر کریں گے نامعلوم افراد نے نامعلوم افراد کو قتل کر دیا لارڈ شرم نہیں پڑھی ہو یہ کیوں بتاتے نہیں ہوں کیا قاتل نہیں معلوم تمہیں کونے کیا یہ گھروہ نہیں ایک دروت پڑھی ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قاتل قتل کرتا ہے دماغہ کرتا ہے بعد میں میڈیا میں جا کر بیان دیتا ہے یہ میں نے کیا ہے ایسے یہ نا پاکستان دہشتگارد کاروائی کر کے بعد میں نام کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ کبھول کرتے ہیں کہ یہ کاروائی ہم نہیں کیے مقدمہ کس کے خلاف درج ہوتا ہے نامعلوم قاتلوں کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں یہ میں نے کیا ہے میں مان رہا ہوں کر میں نے کیا ہے نامعلوم کہتے ہیں اخلا مقدمہ دار جو جاتا ہے اس لئے کہ جتنی بات کنفیوزن ہوگی جتنی بہتر ہے دین پیش کرو گول مول دین قرآن میں اللہ کا فرمانا ہے اے رسول ہم نے دین مبین آپ کو دیا کتاب مبین آپ کو دی اور آپ تبلیغ مبین فرمائیں دو ٹوک باب فیصلہ کن باب واضح باب کسی غبار کے بغیر کسی ابحام کے بغیر کسی اجمال کے بغیر بعض اس کو دانائی سمجھتے ہیں حکمت پاکستان میں خصوصاً ایک حکمت ہے پنساری طریقہ علاج ایک حکمت ہے یہ ہم بڑے حکمت سے کام جلا رہے ہیں حکمت عملی ہماری ہے یہ کام حکمت گئے ہیں کیا حکمت گئے ہیں دو ٹوک بات نہ کرو واضح بات نہ کرو گماغے بات کرو کسی کو پتہ ہی نہ چلے آپ کہنا کیا چاہتے ہو اس کو نام کیا رکھا ہوئے ہم نے حکمت اُلٹ ہے قرآن کی حکمت کی اُلٹ ہے حکمت یعنی فیصلہ کن بات واضح بات روشن بات مضغود بات ضرورت پڑی امیر المومنی فرماتے ہیں کہ آپ کی ضرورت حکمت ہے خز الحکمہ حکمت بکڑ پہلے حکمت سے آغاز کرو حکمت کے مقابلے میں ہماکت ہے اگر حکمت نہ ہو اس کا نام امیر المومنی نے رکھا ہے ہماکت کمکلی بے وکوفی نافہمی نادانی جس میں فیصلہ کن بات نہ ہو جس میں حق حق نہ ہو و باطل باطل نہ ہو ایسی بات کرنا ڈپلومیسی تو ہے لیکن حکمت نہیں ہے دین نہیں ہے سیاست نہیں ہے ہماکت ہے بے وکوف بنانا ہے وہ بے وکوف بنانا ہے یہ حکمت کے زمرے میں نہیں آتا حکمت واضح و دو ٹوک بات کھلی بات روشن بات دین مبین ان جن ساری یہاں سے پیدا ہوئی اللہ کی رسی چھوٹی کب سے علی کا دامن و ولایت کا دامن لوگوں کے ہاتھ سے کیوں چھوٹا جب سے حکمت کی جگہ ہماکت آگئی جب سے حق کو باطل و باطل کو حق بنا کر اور دور ٹوک بات کو چھوڑ کر واضح کو چھوڑ کر اس کو حکمت کا نام دیا گیا دین کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا حکمت کی طرف ہو حکمت کا شہر رسول اللہ ہے حکمت کا در امیر المومنی نے امیر المومنی فرماتے ہیں بساوقات منافق کے پاس بھی حکمت چلی جاتی ہے کیسے چلی جاتی ہے ایک شخص نے امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ آپ تو فرماتے ہیں کہ ہر علم و ہر حکمت ہمارے در سے حاصل ہو سکتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض منافقین ہیں بعض ایسے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں آپ کے مخالف ہیں ان کے پاس بھی معرفت و علم و حکمت موجود ہے ان کے پاس کہاں سے آگئی حضرت نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بساوقات قیمتی چیزیں چوروں کے گھر میں بھی مل جاتی ہیں چوروں کے ہم بھی بڑی قیمتی چیزیں اگر زیورات انہی کے ہاں نہیں ہیں جنہوں نے خریدے ہیں ان کے ہاں بھی موجود ہیں جنہوں نے چورائی ہیں آپ بہت ساری دولت و سروت ان کے ہاں پائیں گے جنہوں نے کمائی ہے اور ان کے ہاں بھی پائیں گے جنہوں نے چورائی ہے ابھی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی ملینز ارب ڈالر سویس بینکوں میں چورا کر حکومتی عدداروں نے بیوروکریٹوں نے اور دوسروں نے چورا کر سویس بینکوں میں چھپائی ہوئے ہیں اور یہ چورائی ہوئی رقم ابھی حکومت واپس لانا چاہتی ہے پس چورائی ہوئی رقم بھی ہوتی ہے لوگوں کے پاس حکمت بھی چورائی جا سکتی ہے چوراتے ہیں حکمت کے چور سارک کی قسمیں ہیں رسول اللہ کا فرمانہ ہے کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز چوراتا ہے سارک السلاف ایک ہے تارک السلاف ایک ہے سارک السلاف تارک السلاف جو پڑتا ہی نہیں ہے سارک سرکت کرنے والا چورانے والا جو نماز کے احکام چورا لیتا ہے جو نماز کے عداب چورا لیتا ہے جو نماز کے اوقات چورا لیتا ہے جو نماز کی روح چورا لیتا ہے کچھ ہے نہیں توجہ سے نماز نہیں پڑتے عداب سے نماز نہیں پڑتے عدب سے نماز نہیں پڑتے پورے قوائد کے مطابق نماز نہیں پڑتی چورا لیتے ہیں بیچ میں سے چوری کرتے ہیں یہ سارے ہیں کام چور تو مشہور ہیں کام چور یعنی کام کو چورا چورانے والے اب ہر طرح کے چور موجود ہیں کام چور موجود ہیں ذمہ داریوں کے چور موجود ہیں تاہد کے چور موجود ہیں دین چور موجود ہیں علم چور موجود ہیں ہر شمع کے اندر چوری موجود ہے حکمت میں بھی سرکت موجود ہے چوری موجود ہے حکمت کے سارک وہ ہیں کہ جنہوں نے حکمت اپنے اہل سے لیے اور اپنے نام منصوب کر دیے یہ کہیں کہ یہ حکمت ہماری طرف سے یہ چور ہیں حکمت کے اس لئے امیر المومن فرماتے ہیں کہ مومن کی میراس ہے الحکمت و ذالت المومن حکمت میراس گمشدہ ہے مومن کی جہاں ملے لے لو حکمت کی تلاش عزیز آنے من اس وقت پوری دنیا اسلام پاکستان ہماقت کی وجہ سے گرفتار ہے مسائل احمقوں کے اختیار میں ہر چیز ہے سیاست احمقوں کے اختیار میں مذہب احمقوں کے اختیار میں آخر ہو سکتا ہے کہ مذہب کے اندر اتنی نفرت اتنی جھگڑے اتنی فرقہ واریت مذہب کے نام پر قتل و غارت ہماقت ہے اس کا نام یہ مذہب نہیں بلکہ ہماقت ہے جب احمق لوگ آ جائیں مذہب کے نام پر آ کر مذہبیوں کو دھوکھا دیں مسلمانوں کو دھوکھا دیں مذہب باعث سے فتنہ بن جاتا ہے سیاست باعث سے فتنہ بن جاتا ہے مملکت باعث سے فتنہ بن جائے گی ہر چیز باعث سے فتنہ بن جائے گی نجات مملکت نجات بشریت نجات ملت نجات دین کا راستہ حکمت ہے حکمت کا شہر رسول ہے و حکمت کا در امیر المومنین ہے امیر المومنین فرمتے ہیں یہ حکمت تلاش کرو اس کے پیچھے جاؤ حتی کسی منافق کے ہاں بھی ملے تو لے لو اس سے بھی حکمت لے لو چوری شدہ ہے اس کے پاس چوری کا مال جہاں ملے خریدو نہیں فقی احکام چوری کے وہ اپنی جگہ ہیں یہ نہیں ہے کہ بازار کے اندر لاہور میں بہت ساری مارکیٹیں ہیں وہاں ہر چیز ملتی ہے گاڑیوں کے سوئر پارٹس ملتے ہیں سستی چیزیں ملتی ہیں بڑی اچھی چیزیں ہیں پرانی چیزیں ملتی ہیں اور اکثر مومنین ایک دوسرے کوئی اڈریس دے رہے ہوتے ہیں فلان جگہ سے خرید کلو چوری کی مال ہے وہاں نہ خریدیں حکمت چوری شدہ ہو تو لے لیں اگر گاڑی چوری شدہ ہو تو نہ لیں میٹیریل چوری شدہ نہ لیں کوئی اور چوری کی چیز مت لیں حکمت اگر چوری والی کی مل جائے تو وہ لے لیں حکمت لے لیں حکمت میں اجازت ہے باقی از نظر فقہ ہی اجازت نہیں ہے ہماکت نے ملک تباہ کیا ہے ہماکت نے دین و مذہب کو تباہ کیا ہے ہماکت نے سیاست کو تباہ کیا ہے ہماکت نے ملد و ملک کو تباہ کیا ہے نجات دہندہ اہل حکمت ہیں اہل حکمت کا کام ہے اس کو بجائیں یہ نکتہ بھی میں نے بارہا عرض کیا ایک تبلیغی سفر میں پاکستان سے باہر ایک شخص نے دیکھا یہ پاکستانی ہلیہ والا پاکستانی شکل والا بندہ آیا ظاہرے جب وہ دیکھتے ہیں داڑی بھی ریش بھی دیکھتے ہیں تو کبھی گھبرا جاتے ہیں پاکستانیوں سے بہت گھبراتے بھی ہیں کہ یہ کوئی دہشتگارد نہ ہو اس کے اندر وجود میں کوئی ایسی چپ نہ لگی ہوئی جو ابھی پھٹ جائے ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی اتفاق ایسا ہوتا ہے باہر کے اب یہ ایک شخص گھبرایا نہیں اس کے ذہن میں سوال اٹھا اور اجازت مانگی کہا کہ آپ پاکستانی ہوئے میں نے کہا ہاں کہنے لگے ایک سوال پوچھوں برا تو نہیں مانو گی برا ماننے والا نہ پوچھو آپ ایسا سوال پوچھو جو برا نہ ہو کہنے لگا پوچھتا ہوں میں نے کہا پوچھو کہنے لگا کہ آپ کے ملک میں اکل مند لوگ ہوتے ہیں میں نے کہا بات تو بری ماننے والی پوچھی ہے آپ نے باہر کے اب چونکہ پوچھی ہے آپ نے تو میں جواب یہ دیتا ہوں کہ ہر ملک میں ہے آپ کے ملک میں ہے ہمارے ملک میں بھی ہے اس ملک میں بھی ہے جہاں ہم دونوں ہیں وہ بھی اس ملک کا نہیں تھا کہیں اور کا تھا کہنے لگا کہ اگر آپ کے ملک میں عقل مند ہیں تو نیوز میں کیوں ان کا کوئی خبر نہیں آتی نیوز نہیں آتی ان کی عقل مندوں اس نے کہا میں تو مسلسل پاکستان کے جتنے بلٹ ہیں خبروں کے سنتا ہوں دن رات اور اس انتظار میں رہتا ہوں کہ ایک ملک سے آج تک عقل مندوں کی خبر نہیں آئی تو میں تو یہی سمجھا تھا کہ اس ملک میں عقل مند ہیں ہی نہیں اس کے دوسرے سوال نے مجھے غور پر مائل کیا کہ یہ تو بات تو پتے کی کر رہا ہے کہ واقعا اگر عقل مند ہیں تو نیوز میں کیوں نہیں ہے ان کی نیوز کیوں نہیں ہے میں نے اسے عرض کیا کہ بھائی یہ عقل مند ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ عقل مند گھروں میں بیٹھے ہوئے ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوئے ٹی وی چینل بہت ہے پاکستان میں ان میں ٹاک شو ہوتا ہے بے وکوف نیوز بناتے ہیں بے وکوف میدان میں ہیں عقل مند گھروں میں ہیں اپنے اپنے کاروباروں دفتروں میں ہیں میدان جتنے تھے بے وکوفوں کے حوالے کر دیئے جتنے میدان تھے عملی اس قوم نے بے وکوفوں کے سپورٹ کر دیئے اب بے وکوف زیرہ میدان میں وہ نیوز بناتے ہیں اور عقل مند گھروں میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اپنی فیملی سمیت بے وکوفوں کی خبریں سنتے ہیں ٹاک شو سنتے ہیں اور پھر کنفیوز بیٹھ کے ان کو ان بے وکوفوں کی خبروں کا تجزیہ کر کے پیش کرتے ہیں بے وکوف نیوز بناتے ہیں کنفیوز ویوز دیتے ہیں اور عقل مند گھر کر نیوز اور ویوز کو سنتے ہیں اور اپنی آخرت کا توشہ سمجھ دیں کہ اسی سے نجات ہماری ہو جائے بات تیری ٹھیک ہے عقل مند نیوز میں نہیں ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جگہ بدل جائیں یہ تبادلہ ہو جائے کہ بے وکوف گھروں میں آ جائیں ڈرینگ روموں میں آ جائیں عقل مند ڈرینگ روموں سے نکل کے میدان میں آ جائیں عقل مند نیوز بنائیں اور اہل بصیرت ان کا تجزیہ کریں بے وکوف سنے شاید ان میں بھی عقل آ جائیں اس تبادلے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے عقل مندوں کو گھر سے نکلنے کی ضرورت ہے جب تک یہ اپنی عزت بچا کر ڈرینگ روموں میں بیٹے ہوئے ہیں جب تک یہ اپنی عزت بچا کر اپنے خول میں چھپے ہوئے ہیں جب تک یہ اپنی عزت بچا کر میدان ترک کیے ہوئے ہیں یہ میدان بے وکوفوں کے پاس رہے گا ہماکت سے میدان چھڑانے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے اس لیے امیر الممنین فرماتے ہیں کہ خوز الحکمہ حکمت حاصل کرتو یہ حکمت تجھے جہاں بھی ملے کہ بعض اوقات حکمت منافق کے دل میں ہوتی ہے مبالغہ ذکر کیا گیا کہ اگر یہ حکمت وہاں بھی ملتی ہے وہاں زمی لے لے تیری نجات کا ذریعہ حکمت ہے عزیزانِ گرامی امیر الممنین نجاتِ امت کا و بشریعت کا ذریعہ ہے نہ صرف عقیدت مند عقیدت مندوں نے بڑا خوبصورت کام کیا ہوا ہے ذرا عقیدت مندوں کی بات میں کھولو آپ کو اندر سے پتا چلے گا یہ جو اوپر سے سادہ ہیں عقیدت مند امیر الممنین ان کے امام ہیں یہ امیر الممنین کی عقیدت مند ہیں مولا سے ملاقات کا ٹائم اور ڈیٹ ٹائم اور جگہ انہوں نے منتخاب کی ہوئی ہے کہ مولا علی سے پہلی ملاقات ایک عقیدت مند کی کہا ہونی ہے تو سب جانتے ہیں آپ کہا ہونی ہے قبر میں جگہ مکان اس کا قبر ٹائم موت کے باب ڈیٹ روز مارک خوبصورت فرمائیں چالاکی اس کے اندر چھپی ہوئی پنہان چالاکی کہ قبر میں ملے گے آپ قبر میں آئیے گا وہاں کس لیے آئے گا ہم آپ کی کوئی دس بوسی قدم بوسی کریں گے نہ نہ ہم فسے ہوں گے وہاں پر چونکہ حساب و کتاب ہوگا من کر وہ نقیر آئیں گے وہ آگے فائل کھولیں گے کہیں گے اٹھو بھائی ادھر کدھر لیٹے ہوئے وہاں گبرہ جائیں گے کہ اس میں تو کوئی کام کی بات نظر ہی نہیں آتی خوب یہ دیکھیں گے گبرہٹ میں ناغہان مولا علی قبر میں آئیں گے اور آتے ہی آ کر فرشنوں سے من کر نقیر سوال جواب کرنے والوں سے پوچھیں گے آ کر تم اس قبر میں کیوں آئے تو وہ بتائیں گے کہ مولا یہ شخص ہے اس کا یہ نامہ عمل ہے اس میں کوئی کام کی بات نظر نہیں آتی ساری خرابیاں ہی خرابیاں ہیں سود اس نے کھایا ہے حرام اس نے کھایا ہے قبضہ اس نے کیا ہے فلاں کام اس نے کیا ہے ہر غلطی اس کے کام میں موجود ہے اس وقت مولا علی ان کو کہیں گے کہ چلو نکلو یہاں سے تم یہ ہمارا ہے فرشتوں کو قبر سے نکال دیں گے فائل پھار دیں گے وہ فرشتوں کے سم نہیں حساب پاک کر دیں گے کہ مومن کو کہیں گے تو دوبارہ سو جا آرام سے قیامت میں پھر اٹھیں گے اور جب تو مشکل پیش آئے تو مجھے بتا دینا کہہ دینا کہ ہم ان کے فائلٹی کے ماننے والے کتنی چلاکی ہے یہ واقعا چلاکی ہے فوق الادھر غیر معمولی چلاکی ہے اس سے ایک تیر سے کئی شکار کر لیے فرشتے بھی بگا دیے قبر سے اور اپنی زندگی سے اپنا امام بھی باہر نکال دیا زندگی میں امام سے نجات پا لی قبر میں فرشتوں سے نجات پا لی خداونت ورکو امام بنایا ہے موت سے پہلے کے لیے موت سے پہلے کے لیے بولا علی کو بنایا تیری زندگی کا پیشوا بنایا زندگی علی کے ساتھ بسر کرنے کے لیے علی کو بھیجا کہ ایسا نہ ہو کہ علی کے بجائے کسی امام نار کے پیچھے نہ تو چلا جائے کسی حلاکت کی رسی کو تو نہ تھام لے پیدائش سے تیرا تعلق علی کے ساتھ ہو اور اتنا گہرا تعلق ہو کہ موت بھی اس تعلق کو نہ کٹ سکے نہ کہ پہلی ملاقات یہ ہماری قبر میں ہوگی قبر میں کس لیے ہوگی چونکہ جرائم ہوں گے زیادہ مجرم پھنسا ہوگا اس وقت مولا علی آئیں گے مجرم چھڑانے کے لیے نہ عزیز امان اللہ نے مولا علی کو امام منایا مومن سے جرم چھوڑانے کے لیے نہ فرشتوں سے مجرم چھوڑانے کے لیے فرشتوں سے مجرم نہیں چھوڑانا بلکہ مومن سے جرم چھوڑوانا مومن جرم نہ کرے مولا علی کا پیرکار جب قبر میں جائے گا فرشتے آئیں گے سوال و جواب کریں گے اور یہ فائل دیکھیں گے نورانی پاکیزہ عمل سالے و مومن مومن کے وجود سے نور فرشتوں کو بتا دے گا کہ یہ مولا علی کے ماننے والا ہے اس کی قبر سے نور ان کو بتا دے گا روایات میں ہے کہ جب مومن قبر میں جائے گا اس کی قبر کے ارد گرد ایسی نورانی صورتیں ہیں گی اس کو گھیر لے گی دائیں بائیں سے اور یہ تعجب کرے گا کہ اتنی حسین و نورانی صورتیں کی کون ہیں اور یہ ان سے پوچھے گا سب سے حسین صورت سے پوچھے گا تو کون ہے تو وہ مسکرا کے اس سے کہے گی کہ آجب تم مجھے نہیں جانتا اور پریشان ہوگا کہ یہ اپناعیت کا اظہار کر رہی ہے اور میں اجنبی اس سے دوسری صورت سے پوچھے گا تم کون ہو وہ بھی کہہ گی آجب تم مجھے نہیں جانتا اور یہ پھر پریشان ہوگا کہ اس میں اپناعیت ہے مجھ میں اجنبیت ہے باہر کا یہ روایت میں باری باری سب سے یہ پوچھے گا کہ آپ کون ہو پھر وہ صورتیں نورانی صورتیں اپنا تعارف کروائیں گی سب سے حسین صورت اس مومن کو کہے گی اے مومن عجب تو مجھے نہیں جانتا میں تیری نماز ہوں جو تو وقت پہ قائم کیا کرتا تھا تو کیسے مجھے نہیں پہچانتا میں تیرا ہی عمل ہوں میں تیرا عمل ہوں دوسری نورانی صورت آئے گی تو مجھے نہیں پہچانتا میں روزہ ہوں جو تجھ نے سختی میں گرمی میں رکھا تھا تیسری نورانی صورت کہے گی میں وہ حاج ہوں جو تجھ نے سختی میں تو نے انجام دیا تھا میں وہ کارِ خیر و عملِ صالح ہوں جو تو نے انجام دیا تھا تو کیسے ہمیں نہیں پہچانتا تعجب کرے گا کہ اتنی نورانیت میرے عامال کے اندر عزیز من جب منکر و نقیر مومن کی قبر میں آئیں گے وہ مومن کے عامال کی نورانیت سے متاثر ہو کر فورم پہچان لیں گے کہ یہ مولا علی کے ماننے والا معاملہ امامت علی کا قبر سے شروع نہیں ہوتا دنیا سے شروع ہوتا زندگی علی کے ساتھ بسر کر دن رات علی کے ساتھ بسر کر صبح شام علی کے ساتھ بسر کر اپنے پورے اوقات میں علی کے ساتھ زندگی بسر کر تاکہ زندگی علی کے ساتھ ہو موت بھی علی کے ساتھ ہو اور حشر بھی علی کے ساتھ ہو شیعہ ایسا ہی ہوتا ہے جو اپنے مولا سے جدا نہیں ہوتا شیعہ ذمہ دار انسان کا نام ہے شیعہ کو اپنی ذمہ داریاں سمجھے تمام وہ ذمہ داریاں جو امیر المومنین نے نحج الولاغہ میں ذکر فرمائیں اور حسرت کی ان ذمہ داریوں کو سمالنے والا لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَا اے کاش کوئی ان کو اٹھانے والا مل جاتا وہ جو آج رزاکار بن کر میدان میں آ کر مولا علی کو پکار کے کہے اے علی جس کی آپ کو تلاش تھی وہ میں ہوں یہ جملہ اختتام پر اس نے ختام کیلئے آپ کی خدمت میں آرز کرتا ہوں امیر المومنین کی ملاجات میں ہے بارگاہ اے خدا ون تبارہ قطالہ میں پروردگار کو کہ اے پروردگار اے رب کریم تو وہی خدا ہے جو علی کو چاہیے تھا تو وہی خدا ہے تو وہی مولا ہے جو علی کو چاہیے تھا اے مولا کریم تو بتا علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا آیا میں وہی بندہ ہوں جو تجھے چاہیے تھا اب ہم یہی جملات امیر المومنین امیر المومنین کی خدمت میں آرز کرتے ہیں کہ اے مولا اے امام اے علی آپ وہی فیش و آوہ مولا ہے جو شیعہ کو چاہیے تھا جو ہمیں چاہیے تھا اب آپ بتائیں ہم وہی شیعہ ہیں جو آپ کو چاہیے تھے ہم وہی شیعہ ہیں یہ ہے جشن ولایت جس دن مولا علی کہہ دے تو وہی ہے جس کی تلاش میں میں تھا تو وہی ہے امیر المومنین نے جنگ سفین کے بعد اپنے لشکر میں کھڑے ہو کر لاکھوں لوگ امیر المومنین کے لشکر میں تھے امیر المومنین کے جان نصار و فداکار امیر المومنین کے ایک اشارے پر حرکت کرنے والے ان میں کھڑے ہو کر امیر المومنین نے ایک بڑی درد بھری ندادی جو آج رہ کر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی دام ظل العالی بار بار اس نداد کو تکرار کیا اور بتایا لوگوں کو اس جملے کو وہ کیا تھی اپنے لاکھوں پیروکاروں اور لاکھوں لشکریوں کے درمیان امیر المومنین فریاد کر کے پکار رہے ہیں این این امار میرا امار کہاں ہے وہ بھی بڑی حسرت کی بات ہوتی ہے کہ لاکھوں فوج میں علی امار کی تلاش کر رہے ہیں لگتا ہے کہ اس کی تلاش ہے امیر المومنین کو امار چاہیے ہر دور میں امار چاہیے ریور معظم بھی یہی فرماتے ہیں کہ جس دور میں علی کو امار ملے گا وہ دور علی کا دور ہوگا وہ نظام علی کا نظام ہوگا اس امید کے ساتھ اس عارضو کے ساتھ اس دعا کے ساتھ اس شبہ پوربرکت میں شبہ ملاد نور میں شبہ ملاد امیر المومنین میں شبہ ملاد ولیہ آزم خدا میں پروردگار کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے اسمہ حسنہ کا اور تجھے واسطہ اسم آزم کا کے روایات میں ہے کہ امیر المومنین اسم آزم خدا ہیں ایک پروردگار تجھے واسطہ اس اسم آزم کا ایک پروردگار ہم سب کی لگسیوں گناہوں سے در گزر فرما خدا مندہ ہمیں امیر المومنین کی اطاعت کرنے والے شیعوں میں سے قرار دے پروردگارہ تمام دنیا کے مسلمین کو امیر المومنین کی معرفت عطا فرما تمام دنیا میں عقیدت مندان و پیروان امیر المومنین کو معرفت امیر المومنین عطا فرما اے پروردگار ہمیں حکمت امیر المومنین کو سمجھنے کی توفیق اطا فرما حکمت امیر المومنین کو اپنانے کی توفیق اطا فرما تمام سرزمین کی اوپر وہ بالخصوص اس مملکت میں حکومت امیر المومنین کی قیام کی توفیق اطا فرما نظام بلایت اور امامت کی قیام کی توفیق اطا فرما خدا مندہ تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات اطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نست و نابود فرما حضب اللہ کو کامیابی اتا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شرص سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شرص سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیس و نابود فرما خدا بندہ بحاک محمد و آل محمد ازاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کے ہی بھی دنیا میں ہیں بلخصوص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما خدا بندہ بحاک محمد و آل محمد مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما خوضہہ علمیہ و مدارس کی حفاظت فرما علماء اکرام و مراجع اعظام کی حفاظت فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت تشیعوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ان جوانوں کے اندر اس ملت کے اندر بیداری و شعور اتا فرما خدا بندہ بحاک محمد و آل محمد بحاک اسمائے حسنائے خود اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما آپ تمام مملکت پاکستان کے اندر امن و امان کے لیے پوری دنیا ہے اسلام کے اندر امن و امان کے لیے نظامِ الوی نظامِ بلایت و نظامِ امامت کی برپائی کے لیے اور تمام مومنین کی جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی صحت و سلامتی کے لیے بلا نباز سے تین دفعہ الوی صلوات پڑیے محمد و آل محمد صلوات پڑیے محمد و آل محمد و آل محمد